اس لیکچر کے اندر ہم اپنی نئی ویبسائٹ کو بقاعدہ سٹارٹ کریں گے اور کچھ میں نے ٹیگز لکھ کے رکھے ہوئے ہیں وہی پیچھری جو ہم نے ویبسائٹ ڈیزائن کی تھی اس کے اندر جو یوز کی تھی اسی کو فالو کرتے ہیں میں پھر ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں ہمارا لنک کے ٹیگ ہے اسی طرح سے جو پیچھری لیکچر میں میں نے آپ کو اس کو ڈیفائن کر دیا تھا کہ دو سی ایس ایس کی فائلز ہیں پہلی جو ہماری ڈیف کلاس ہے وہ کنٹینر کی ہے جو ہم نے پیچھری ویبسائٹ میں بنائی تھی دوسرا ہیڈر ٹیگ ہے مین ٹیگ ہے ایک نئی ڈیف میں نے بنائی ہے کارڈز کی کیوں بنائی ہے آپ کو بتاؤں گا فٹر ہے اور ڈیف ٹیگ کنٹینر کا کلوز ہو رہا ہے ہم جو ڈیزائن فالو کریں گے وہ ڈیزائن ہم یہ ہے جو index.html کا ڈیزائن ہم نے بنانا ہے ہم نے اس کو فالو کرتے ہو ڈیزائن بنائیں گے اور اگر ہم سی ایس ایس میں جائیں سی ایس ایس کی بات کریں تو style.css میں کنٹینر کی سی ایس ایس ہے width ہم نے 1024 وہی width دی ہے background color ہم نے یہ dark green ڈکھا ہے minimum height 300 pixel جو چیز یہاں پہ ابھی آپ کو سمجھانی ہے وہ minimum height ہے اور اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور margin left auto margin right auto ہم نے کیوں کیا آپ کو پتا ہے ہم نے کنٹینر کی ڈیپ کو middle میں لانے کے لیے left auto کر دیا اور right auto کر دیا ہیڈر background color ہمارے پاس یہ ہے اور minimum height 100 pixel ہے main background color ہمارے پاس یہ ہے RGB میں green جو ہے وہ i think light green ہے اور minimum height ہمارے پاس 300 pixel ہے dot cards کی dot cards dot کیوں ڈالا کیونکہ یہ ایک ڈیپ بنائی ہے جس کو ہم نے class دی ہے باقی جو اوپر دو ہیں یہ تو main tags ہیں HTML کے اور اس کو ہم نے background color اور اس کو جو ہم نے RGB color دیا وہ بھی light green type ہی ہے اور minimum height ہم نے اس کو 300 pixel دی اب سمجھنے کے چیز ہے minimum height minimum height ہم اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں میں ایک cards کے اندر cards کے اندر paragraph بناتا ہوں اور اس کے اندر lorem episode کا text لکھتا ہوں short text لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ایک تو ہم نے پیچھلے پہلے تو میں نے آپ کو ذرا لمبا کھام کروایا ہے تاکہ آپ کریں google سے lorem ipsum کا download کر کے آپ نے use کیا ہوگا ہم یہاں پر ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ paragraph کے middle کے اندر ہم نے جہاں پہ اس کو text لکھنا ہو تو وہاں پہ click کر کے رکھنا ہے اور یہ آپ کو snippets HTML underscore snippets کی option نظر آ رہی ہوگی یہ snippets کی option اگر آپ کو نہ آ رہی ہو تو ونڈو میں جائیں گے اور یہاں پر snippets کی option کو آپ ٹک کر دیں گے تو آپ یہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے گا یہ tab اس میں اس کی drop down کو میں کلک کرتا ہوں اور لکھتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے add lorem ipsum اس پر ڈبل کلک کروں گا تو دیکھیں اس نے paragraph کے اندر automatically lorem ipsum کے tag کو انٹر کر دی اب میں اس کو save کرتا ہوں اور اس کی style.css میں جاتا ہوں minimum height کی جگہ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں height اور height اس کو دیتا ہوں 50 save کر دیا اور اگر میں براؤزر میں جا کے اس کو چیک کروں تو یہ دیکھیں یہ card کی div ہے یہ پیچھے green جو نظر آ رہی ہے اس text کے پیچھے اور text دیکھیں اس div سے باہر نکل گیا وجہ کیا ہے اس کی height 50 ہے اس نے card کی div ہے اس نے automatically text کے مطابق اپنے آپ کو adjust نہیں کیا اگر میں صرف اس کو height دیتا ہوں صرف height کی property دیتا ہوں اگر میں اس کو لکھ دیتا ہوں height سے پہلے minimum minimum dash height کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minimum 50 ہے اگر اس کے اندر جو اس div کے اندر جس کو ہم نے class دی ہے cards کی اس کے اندر content minimum height سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس div کو اس کے مطابق adjust کر دو ٹھیک ہے اب میں چیک کروں تو دیکھیں اس نے اپنی content کے مطابق paragraph کی height کے مطابق اپنے آپ کو cards کی div نے adjust کر لیا پیچھے color دیکھیں adjust ہو گیا white save کر دیتے save آپ نے لازمی ساتھ کرتے جانا ہے اور یہاں پر ہم نے کیا دی تھی 300 pixels 300 pixels دے دی اب ہم دوسرا کام ایک اندر کیا کرنے چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ design کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ 3 cards نظر آرہ ہیں آپ کو 3 boxes نظر آرہ ہم نے بنانے ہم اس کو انٹر کرتے ہیں اور ایک div بناتے ہیں اور اس کو div کو class دیتے ہیں card one کی div close اس کو تین cards ہیں مارے پاس اس کو copy کر کے میں یہاں پہ نیچے paste کر دیتا ہوں اب ان div کو adjust کرنے کی کیا کریں یہ card یہ آپ نے ضرور دیکھنا جو main div ہے cards کی وہ ان کے آخر میں close ہونی چاہیے یہاں پہ تھی آپ نے اس کو دیو ہے یہ close یہاں پر ہونی چاہیے اور card one two اور three جو ہے یہ اس کے اندر آنے چاہیے اور میں اس کو adjust کر لیں تو کسے کریں گے شفٹ کو hold کر رکھیں اور میں صرف select کر رکھتا ہوں shift سے واپس لے کے جاتا ہوں equal کرنے کے لیے صرف tab دبائیں گے تو تھوڑے آگے ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک div ہے اس div کے اندر یہ والے tags ہیں اس کے آگے کر دی ہیں اس کو پتہ چل رہا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے کوٹ کو اچھا کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کام میں تھوڑا سا اور پیچھے کر لیتا ہوں اس کو یہ دیکھیں اب یہ main tag کے نیچے یہ main div ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں کر دیتے آپ کیا کرنا ہم نے ان کی minimum height جو ہے ہماری 300 pixels ہی رہے گی color میں نے اس کا change کرنا ہے تو right click کروں گا right click left click کروں گا اپشن اوپن ہو جائیں گی اور اس شارٹ کوڈ کمانڈ ای یا کنٹرول ای اگر آپ نے RGB کلر کو ایڈٹ کلر دیتا ہوں کارڈ ون کو یہ اورینٹ ٹائپ سا یہ کلر دیا یہ میرے کارڈ ون ہو جائے گی css اور اس کے بعد اور اس کو دوسرا طریقہ کیا لکھنے کا کارڈ کے اندر کارڈ ون پڑھا ہو ٹھیک کارڈ ون کی کلاس پڑھے گی اور اب کارڈ ہم نے اس کے اندر جو ہے اس کو باکس کو css دینی ہے تو یہ ہم نے دی دی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کارڈ کے اندر کیا پڑھا ہو ہے کارڈ ون پڑھا ہوا ڈاٹ ہم نے اس لی ڈالا کیونکہ وہ کلاس ہے اس طرح بھی طریقہ میں اس کو واپس ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ صرف آپ کو سمجھ انے کے لی اور اب کارڈ ٹو کر دیتے اسی کو کاپی کر لیتے اور کارڈ ٹو کر لیتے اس کو ہم نے width دی نہیں ہے اب width ہماری total width کیا ہے 1024 width ہے میں اگر calculator نکال لوں calculator آج ہوگا اور 1024 تو کیا بنتی 341.3 pixels تو ان کو سب کو میں 341.3 pixels دوں گا تاکہ یہ ایک ہی لائن میں اس طرح سے آ جائیں total width کتنی 341.3 کو اگر ہم ایڈ کرتے جائیں 341.3 کو تین بار ایڈ کریں تو کیا بنتی 1024 ہے ٹھیک ہے اب میں width اس کو دیتا width کیا دے رہوں اس کو میں 341.3 pixels یہ میرے پاس width آگی اس کو سیمی کالن آپ نے دینا ہے save کر لیا اس دیرہ یہ card 1 ہوگیا ہمارے پاس copy کریں card 2 کو بھی دے دینا card 3 ہمارے پاس اس طرح سے آجائے card 3 card 3 میں نام اس کا chain کرنا 41.3 pixels ہے minimum height 300 pixels جو ہماری main cards div height 300 pixels minimum height ہم نے اس کو دیدی اب اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں ایک دوسرے کے نیچے آرہے ہیں اگر میں color change کروں 1 2 ہے 2 ہے اور اس کو ہم color کیسے change کریں گے اس پر command e click کروں پہلے دوسرا اور command 3 color ہم تھوڑا سا دے save کرتا ہوں میں اس کو چیک کروں گا fresh کریں تو یہ دیکھیں ہمارے 3 boxes آگئے اب ان تینوں کو ہم نے ایک کی لائن میں کرنا ہے اگر آپ design دیکھیں تو تینوں ایک لائن میں کرنے کے لیے ہمارے پاس cards کے اندر ایک display کی ہوتی ہے display flex یہ دیکھیں تینوں کو ہم نے width کیا دی تھی 341.3 یہ 341.3 کی width ہے اس کی 341.3 کی width ہے اس کی 341.3 کی width ہے ہم نے کیا کیا تھا 1024 کو divided by 3 کیا پتہ چل گیا ہمارے کا ایک box کی width کتنی ہوگی 341.3 اور تینوں کی ملائیں گے تو وہ کیا بنے گی 1024 میں ساروں کو width دی 341.3 اور ان کو جو main div ہے ماری cards کیونکہ card 1 card 2 card 3 کس کے اندر ہیں cards کے اندر main div کو میں نے کیا property دی display flex یہ ماری css کی property ہے display flex جو کیا کرتی ہے div boxes کو ایک line میں بالکل line کر دیتی ہے ایک ہی line میں ہم نے پہلے پچھلے lecture میں کیا پڑھا تھا پچھلی website float write کیا تھا یہ احسان طریقہ ہے وہ میں نے مشکل طریقہ بتایا کیونکہ آپ کو بھی بتا ہو چاہیے آج کے lecture میں ملتے ہیں آپ سے نیکس lecture میں تب تک کے